اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیس پہ جوان اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدہ تے کر کر بلدی اگ میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ تو پورا معاشرہ اس وقت اس عذیت سے اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو غریبوں کی بیٹیوں کو لونیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کیجئے کاروبار نہیں ہے معاشی بہران ہے مالی پریشانیاں ہیں بچے کے امتحان سر پہ ہیں بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں لیکن کوئی نہیں لوگ حوصلے سے مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں کاٹتے ہیں لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ عجیب دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دے دے تو میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میں تنہائی میں جا کے روحتا ہوں کہ اس درد کا مدعوہ کیا ہے اس دکھ کا علاج کیا ہے اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرعہ بھی جو ہے وہ بھرتی چلی جا رہی ہے میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں نے جانتا ہوں عزتدار لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے عزیز تھے بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں اپنے عزیزوں میں شادی کر دی تو اس وقت انہوں نے تیع کر دیا کہ کوئی بات نہیں ہم جہیز نہیں لیتے لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آکے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کتھن حالات ہو گئے ہیں تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے تو کتنی باپ کی دہلیس پر بوڑی ہونے والی بیٹیاں ان کی سسکیاں ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بیچین کی ہوئی ہیں تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ فقو رقبہ او اتعامن فی یومن زی مسغبہ کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لیں تو یہ اس کی مہربانی ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا احتمام کیا جائے لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں میرے حضور نے شاد فرمایا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِنُهُ جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزتیں نفس مجروع نہ ہونے پائے تو اللہ تعالی یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدر ہو گئی ہے جہیز کی اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے مشکل ہے ان کے لیے لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنیں تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر صدار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نید آ سکتی ہے نید آ سکتا ہے نید آ سکتا ہے اس نے ختم کیا شش meP